آج کا ہمارا ٹاپک ہے مرہومین کو سواب اور ان سے روحانی تعلق اس سوالے سے ہم بات کر رہے ہیں آپ لوگ ہمیں لائپ کال بھی کر سکتے ہیں اور دیکھ پر جانے سے پہلے کمیل پھر میں آپ سے سوال چھوڑ گئی تھی کیا اس دنیا سے جانے کے بعد کیا ہمارا ہمارے مرہومین سے واسطہ تعلق ختم ہو جاتا ہے یا ان کو کچھ بھیجوا سکتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم ایک بات تو نور بھائی نے کہی تھی کہ کیا قبر میں کوئی سویس اکاؤنٹ کوئی فورن کرنسی وغیرہ پہنچ رہی یا نہیں پہنچ رہی دیکھ حدیث سناوں آپ کو اور وہ بڑی لطیف ہے زیادہ کہ آپ نے بھی ایک خاص مقصد سے پوچھا ہے تو مولا علی مرتضی علیہ السلام اشارت فرماتے ہیں کہتے ہیں کہ جب انسان مر جاتا ہے نا تو دو سوال ہوتے ہیں برسہ یہ پوچھتے ہیں کیا چھوڑ کر گیا اور فرشتے پوچھتے ہیں کیا لے کر آئے کیا چھوڑ کے جاتے ہیں کیا لے کر جاتے ہیں جو چھوڑ کے جاتے ہیں وہ ہمارے ساتھ ستر سال تک رہتا ہے جو لے کر جاتے ہیں وہ قیامت تک رہتا ہے اب جو چھوڑ کے جاتے ہیں جو لے کر جاتے ہیں اس کی تفصیلیں خدبے میں وہ تشریف دا رہے تھے سپین سے واپسی پر تو کوفہ کی قبرسان میں وہ رکے اور انہیں خدبہ دیئے نیجن بلا کا کتاب اس میں خدبہ موجود ہے اس خدبے کی خاص بات یہ ہے کہ انہیں مردوں سے خطاب کیا ہمارا جو موضوع عصال سواب کا مردوں سے خطاب کیا اور ان کی جو فوج تھی وہ قریبی تھی سن رہی تھی تو وہ فرماتے ہیں کہ یا اہل الدیار الموحشہ والمحال المغفرہ والقبور المظلمہ یا اہل الدربہ یا اہل الغربہ یا اہل الوحدہ یا اہل الوحشہ انتم لنا فرط سابق ونحن لکم طبع لاحق فاما الدور فقط سکنت واما الازواج فقط نکحت واما الاموال فقط قسیمت آدھا خبر ما عندنا فما خبر ما عندکم ترجمہ بھی آپ نے بتانا ہے یا اہل الدیار الموحشہ یہ خود الفاظ بتلاتے ہیں کہ سواء علی نے مطالب میں کسی کا کلام ہونی سکتا ہے جی جی بابِ مدینہ تعلیم کا کلام ہے نا یہ کہ اے وحشتناک مکانوں میں رہنے والا تب دنیا میں تم کسی کوٹھی میں رہتے تھے کسی مقام پر رہتے تھے قبر میں تو سب ایک ساتھی اکتراز ہے نا یا اہل الدیار الموحشہ والمحال المغفرہ اے فقیرانہ زندگی گزارنے والا فقیر وہ ہوتا ہے کہ جس کے پاس اپنا کچھ نہ ہو اسے اور کا محتاج بن جاتا ہے یا اہل الدیار الموحشہ والمحال المغفرہ والقبور المظلمہ اے تاریخ قبروں میں رہنے والا یا اہل الوحدہ اے اکیلے زندگی گزارنے والا یا اہل الغربہ اے غربت کی زندگی گزارنے والا یا اہل الوحشہ کچھ ہم کہ وہ وحشت کی زندگی گزار رہے ہیں پھر فرمایا انتم لنا فرطن سابق تم اللہ سے ملاقات میں ہم سے پہلے چلے گئے ہو ونحن لکن طبعن لاحق تو ہمیں بھی کہیں اور نہیں جانا ہمیں بھی آنا ہے تو ہمارا اتباہ میں دیسی بیجے ہمارا بھی ممبر نہیں آنے والا ہے سکاتے رہے کہ جب کسی کی موت کی خبر سنتے اور کل میں سترجاہ کو بڑھتے ہیں انہا لیلہ وانہا لیلہ اس میں اپنے والے کی موت کا ذکر ہے نہیں آپ کی موت کا ذکر ہے انہا لیلہ آپ یاد دلائے رہے ہیں آپ کو کہ مجھے پہلے اٹھ کر جانا گیا ہم اللہ کے لئے اب جب تم چلے گئے تو میں بتلاتا ہوں دنیا میں ہو کیا رہا تھا جو تم چھوڑ کر گئے وہ کیا تھا وہ گھر جو تم نے بڑی محنت سے بنایا تھا گھروں میں کوئی اور رہتا ہے اب وہ گھر تو تمہارے میں کوئی اور رہتا ہے وہ جو تمہاری شریک کے حیات تھی انہیں نے کسی اور سے نکاح کر لی ہے وہ مال جو تمہارا تھا وہ بھی رسانے تقسیم ہو گیا ہے اب یہ سارا تو ختم ہو گیا اس کے بعد ایک سوال کیا عجب سوال ہے مولا نے فرمایا کہ یہ وہ دنیا کی خبر ہیں جو میرے پاس ہیں تمہارے پاس کیا خبر ہے وہاں کیا ہو رہا ہے اچھا قبر کا حال مردہ جانے تو یہ سوال ہمیشہ کے لئے لا جواب رہ جاتا ہے اگر علی جیسے صاحب ممبر سولونی نہ ہوتا کہ اندر کیا ہوگا انہیں نے اپنے اصحاب کو دیکھا اگر ان قبر والوں کو بولنے کی اجازت ملے نا لا اخبروکم تو میں بتاتا ہوں کہ یہ بولیں گے کیا اب تک تو میں بول رہا ہوں یہاں سے دنیا سے کہ مال تقسیم ہو گیا گھر چلا گیا شریک حیرت نے کسی اور سے نکاح کر لیا اب تمہارے پاس کیا ہو رہا ہے میں بتاتا ہوں یہ کیا بولیں گے کہتے ہیں یہ سب مل کے کہیں گے کہ اولی دنیا کی کوئی جھوٹی عزت کوئی شہرت کوئی پروٹکول کوئی مقام کچھ بھی نہیں آیا ساتھ یہ کچھ تقوی تھا نا یعنی جو اللہ کے لئے کیا تھا اور اللہ کے بندوں کے لئے کیا تھا یہ دو باتیں تعلق باللہ سے بڑا تعلق ہوئی یا اللہ کے لئے یا اللہ کے بندوں کے لئے جو خیال نیت سے کیا تھا وہ قبر میں ساتھ آ گیا تو یہ وہ منزل ہے کہ جہاں سب سے پہلے تو ہمیں اس بات کا احساس کرنا ہے کہ ہم خود اپنے ساتھ کیا لے کے جا رہے ہیں تو غرصہ ہی پوچھتے ہیں کہ کیا چھوڑ کر رہے ہیں کرشتے پوچھتے ہیں کہ کیا لے کر رہے ہیں اچھا لے کرانے میں خاص بات ہے اللہ سب سے اللہ کا نظام جو ایسا نظام ہے جو دنیا کی کسی نظام میں نہیں اتنا لطیف ہے قرآن کریم کی آیت سورہ نجم کی آیت نبر چالیس تم انقریب اپنی کوششوں کو دیکھو گے لیکن یہاں پر لفظ بڑا متین اللہ سب سے نظام کی جانب سے ہم ایک مثال دیتا ہوں سی وی بناتے ہیں جوب کے لئے میں نے اپلائی کیا تو میں نے لکھا کہ میں ماسٹرز ہو تو لکھ دوں گا اگر ماسٹرز نہیں ہوں میں کسی فیل میں تو میں یہ نہیں لکھ سکتا کہ جناب میں نے کوشش بہت کی تھی لیکن میری لائٹ چھنی گئی تھی میری بہنگے انتقال ہو جاتا تو میرے سے نہیں ہو سکا میں معافی چاہتا ہوں اللہ کے پاس یہ کہہ سکتے ہیں اللہ کا نظام یہ ہے کہ وہ نتیجے کو نہیں دیکھتا وہ کوشش کو دیکھتا ہے اللہ نے کہا تم اپنے عمل کو نہیں دیکھو گے تم اپنی کوشش کو دیکھو فرض کیجئے کہ اب روزے کے علاوہ کی بات ہو رہی ہے مثلا میں پیاسا تو میں نے کہا پانی دیجئے گا تو آپ مجھے پانی دینے لگے اس سے پہلے کہ کوئی اور آگیا تو میں نے پانی پی لیا یہ جو آپ لے کر آئے تھا سواب مل گیا چاہے آپ نے وہ پانی نہ دیا لیکن آپ نے کوشش کر لی آپ نے آپ نے اپنے عمل کو نہیں دیکھیں گے آپ نے اپنی کوشش کو دیکھیں گے جو کچھ آپ نے کوشش کی تھی آپ نے کوشش کی دو آئیوں کے درماغ صلاح ہو جائیں ہو گئی تو فرض نہ ہوئی سواب مل گیا ریکارڈ میں لکھا گیا تو یہ اللہ کا نظام ہے اور کیوں کوشش فقط اللہ ہی لکھ سکتا ہے اور اللہ کے فرشتے اس لئے کہ کوئی اور جانتا ہے کوئی اور جانتا ہے نہیں جانتا ہے کبرستان اور جب آپ کہتے ہیں سلام علیکم یا علیکم کبور تو وہ ہوا کالمہ جو کر سکتے ہو تو وہ جانتے ہیں پھر کہ سلامتی جب بھیج رہے تو وہ جانتے ہیں اور جب آپ سلام کرتے ہیں اس کا مطلب ہے کہ جب ہم سے ایک آگے سلام کرتے ہیں سن رہے ہیں اور سمجھ رہے ہیں اچھا اس سے براہ آپ نے کوئی ان کا مرہومی کا حق بھی ادا جیسے ہم کہیں سے بھی کبرستان سے بزرتے ہیں تو ان کا امتے حق بھی تا ہے کہ ہمیں پھر ان پہ پہلے فاتحہ پڑھ کے پڑھیں پھر ان کو سلام کریں فاتحہ پڑھتے ہیں سلام بھی ہم ان کو کرتے ہیں اور جب ہم ان کو سلام کرتے ہیں تو دیکھیں اس میں جو بہت بڑا حق ہوتا ہے ایک تو یہ کہ ان تک ایک خیر پہنچتا ہے انہیں وحشت کا مداتی میں محسوس ہوتا ہے کہ کوئی آج دیکھیں مردہ جو ہے نا وہ جان رہا ہوتا ہے اللہ کی ازن سے کہ کون آیا میرے پاس بس وہ جواب دینے کی صلاحیت نہیں رکھتا ہے بس فقط یہ بات ہے تو یہ وہ کیفیت ہوتی ہے اور خاص طور پر کوشش کریں کہ ایک تو اپنے ساتھ ان کوششوں کو لے کے جانا عمل نہیں کہوں گا کوششوں کو لے کے جائیں کوشش تو کر کے جائیں کم سے کم اس کے بعد اپنی کم سے کم کچھ اولادوں میں ایسا چھوڑ کے دائیں کہ وہ فقط دنیا داری میں نہ لگی رہے بلکہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا واقعہ ایک جگہ سے گزرے تھے قبرستان تھا کہ جلدی جلدی گزرے یہاں سے عذاب ہو رہے تو ان کے جو حواری تھے جلدی گزر گئے پھر چند دنوں بعد دوبارہ اسی راستے سے گزرے کہ یہاں ٹھہر جاؤ اسی خبر پر ٹھہر جاؤ تو کہا یا نبی اللہ آپ تو کچھ دنے پہلے جلدی گزر رہے تھے کہ اب اس پر بڑا عجر و ثواب نازل ہو رہا ہے کیوں نبی خدا کہ اس لئے کہ اس کے بیٹے میں پڑی بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ 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 جو روایت کے مفہوم ہے اللہ نے کہا کہ جب اس کے بیٹے میں مجھے رحمان الرحیم کہہ کہ اللہ باپ پہ عذاب کروں گا تو سبان اللہ تو یہ کیفیت ہے کہ ماں باپ کے ساتھ بچے فقط زندگی میں جوڑے رہتے بلنے کے بات بھی مجھے یہ خیال آ رہا تھا کہ ابھی بسم اللہ کہہ رہے ہیں اور اگر خدا میں خواستہ کسی کی علاق کسی ظلم کا ارتکاب کرتی کسی پر ظلم کا پہاڑ توڑ دیتی تو وہ کیا کیفیت وہاں ہوتی ہوگی کتنی مرتبہ تو ہم خود اس میں شریف ہوتے ہیں وسیعت کر کے آتے ہیں اس سے نہیں ملنا اس سے نہیں دیکھنا چچا کا مونی دیکھنا اس کا مونی دیکھنا ماموں کے ساتھ یہ کر دینا اس کو پوپی کو حکار کے پر لے گئے تو ایک تو یہ کہ ہمارا اپنا ومال اس کے بات بچوں کا ومال بھی آپ کر رہے ہیں ہمارے ساتھ کالنے جیس وقراچی سے ہینا اسلام علیکم ہینا حالی اسلام علیکم والیکم اسلام ہینا رمضان مبارک خیر مبارک مبارک یہ سوال کرنا ابھی میری پندرہ جنہیں میری مدنی لوگ انٹکال ہوئے امیان اللہ خیر اسلام علیکم اسلام علیکم اسلام علیکم اسلام علیکم شکریہ میرا دل بہت مطمئن ہے شکریہ شکریہ جیسے مطلب ہم قبرستان جاتے ہیں ان کو پتہ چل جاتے ہیں کہ میں ان کے لئے پڑھنے کے لئے کتنا پیارا سوال ہے بہت شکریہ اب وہ محبت کے نور بھائی آپ سے شروع کروں گی وہ کہتو یہ جاتیت ساس کی قبر پر ان کو پتہ چل جاتے کہ میں آئی ملنے یہ اچھا لگا کہ ماں کے لئے نہیں بلکہ ساس کے لئے بھی ہونا یہ ایک جو تعلق کے ساس ہو بہت محسوس کرنے کی بسم اللہ رحمت رہی دیکھیں یہ بات حدیث سے واضح ہے کہ جب آپ کچھ بھی عمل کرتے ہیں تو مردے کو پہچان ہوتی ہے تو مردے میں نے پوچھا اللہ توفے کون سے ہوں گے ان کی کہیں گے تم زندگی توفے لیکن نہیں جاتے ہیں لیکن زندگی توفے لیکن ان کے لئے کیا توفی ہوں گے ان کے لئے دروتی بھرے سبحان اللہ ان کے لئے قرآن لیکے جانا ان کے لئے سورہ فاتحہ لیکے جانا جانا تو تو توفے کی سورت میں جانا ان کو توفہ دے کر آنا اور یاد رکھی گا کہ جہاں اللہ کی رحمت کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جن پر اللہ کی رحمتوں کی بارش ہوتی ہیں جمعہ اور بھی کہتا ہوں کچھ لوگ زندہ ہیں ان کا نام نہیں ہے کچھ بزاہے دنیا میں نہیں ہیں قبر کے اندر ہیں مگر ان کا نام ہے مگر ان کا نام ہے ان کے عامال ان کے کردار ان کے اخلاق ان کو زندہ رکھیں یعنی شانس لیتی لاشے بھی ہیں اور اس تو وہ بھی ہیں جو نہیں شانس لی رہے اور وہ زندہ ہے یہاں ایک بات اور بھی کریں